بسم اللہ الرحمن الرحیم توکیر عبد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے میڈیر سوڈنٹس اینڈ ویوورز بی اے انگلیش پیپر اے نوویل ڈا اوڈ مین اینڈا سی بہت امپورٹنٹ اس کے قویسٹنز جو ابھی ہم ان ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کو میں سٹڈی کروا رہا ہوں اس سے پہلے کہ آج کے قویسٹن کو ہم شروع کریں آپ یوٹیوب پہ موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جی سٹڈنٹس آج کی یہ ویڈیو اس میں ہم پڑھیں گے اولڈ مین سینٹیاغوز فائٹ ویڈ شارکس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ایگزامینشن پوائنٹ آبیو سے نہ صرف یہ اہم قویسٹن ہے بلکہ یہ اس پورے نوویل کا ایک سینٹرل قویسٹن اور سینٹرل ایونٹ ہے دیکھیں آپ کو یہ پتا تھا کہ سینٹیاغوز پچھلے چوراسی دنوں سے کوئی بھی مچھلی پکڑنے میں ناکام رہا حالانکہ وہ بہت اچھا ماہی گیر تھا لیکن اس کے ساتھ تقدیر نہ تھی اب جبکہ وہ کامیاب ہو گیا تھا مارلن کو پکڑنے میں تو اسے اس کے بہت بڑے اینیمی یعنی کہ شارکس کے ساتھ واسطہ پڑا اس قویسٹن میں ہم پڑھیں گے کہ اولڈ مینز ایڈوینچر ان دا اوپن سی اگینس شارکس اس کے علاوہ اس کا ایک اور نیم آپ لے سکتے ہیں کہ اولڈ مینز انکاؤنٹر ویڈ شارکس اولڈ مین کا شارکس کے ساتھ مقابلہ اولڈ مین کی شارکس کے ساتھ براہ راست لڑائی کھلے سمندر میں تو آئیے اس قویسٹن کو ہم سٹڈی کرتے ہیں اولڈ مین سا ا شارک اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا اگر میں حوالہ بھی دے دوں اولڈ مین نے ایک شارکس کو آتے ہوئے دیکھا یہ سین کب پیش آیا تھوڑا سا اس کو ہم بیک سے ایک پیرگراف ہلکا سا ایڈ کرتے ہیں اولڈ مین ہنٹیڈ دا بگ فش آفٹر اسٹرگل آف آفٹر اسٹرگل اولڈ مین نے ایک بہت کوشش کے بعد بڑی مچھلی کو ہک کیا تھا ہی کل ڈیٹ اس نے سے مار دیا ہی سکیورڈ ہز کیچ اس نے اپنے سکیچ کو سکیور کر لیا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہی ٹائیڈ ہز کیچ اس نے اپنے شکار کو باندھا ایلانگ سائیڈ ہز بوٹ اپنی کشتی کے ایک طرف اور گھر جانے کے لیے اس نے بادبان ڈال دیا جب یہاں تک ہو گیا تو اب اس کا اگلا سامنا اس کا اگلا چیلنج تھی شارکس The old man saw a shark coming towards him Old man ایک شارک کو اپنی طرف آتے دیکھا It was macro shark یہ macro shark تھی It was different from other sharks and ordinary sharks بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ عام شارک سے مختلف تھی یا دوسری شارک سے مختلف تھی The ordinary sharks had pyramid shaped teeth جو عام شارک تھیں ان کے pyramid کی shape کے دانت ہوتے ہیں ان کے دانت کیسے تھے pyramid shape کے مخروطی شکل کے This macro shark had teeth like a man's fingers اس کے دانت جو تھے وہ ایک انسان کی انگلیوں کی طرح تھے When they were clung together like claws جب وہ پنجوں کے ساتھ آپ آپ اس میں ملا لیتے ہیں یہ دونوں ہاتھ ہیں نا جی ان کے یہ منجے پہ اس کے آپ دونوں پنجے آپ آپ اس میں ملائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس shape میں اس کے دان جو تھے وہ اتنے زیادہ ایک دوسرے میں کلنگ ہوئے اور different shape میں تھی اور اس shark کا نام کیا تھا macro shark They were as long as the fingers of the old man وہ دانت اتنے لمبے تھے جتنے کی old man کی انگلیاں لمبی تھی The old man hit the shark and saw his mouth and strange eyes Old man نے اس shark کو hit کیا مارا اور پھر اس نے اس کا مو بھی دیکھا اور اس کی عجیب و غریب آنکھوں کو بھی دیکھا The shark was cutting off the meat Shark جو تھی وہ گوشت کو کٹ رہی تھی from the body of the big fish بڑی مچھلی کے جسم سے The old man hit the brain of the shark with his harpoon Old man ابن نیزے کے ساتھ shark کے brain کو hit کیا The shark was fatally wounded Fatally کہتے ہیں محلک کاری شدید اس کو ایک محلک زخم آیا The shark took about 40 pounds Shark تقریباً 40 pounds لے گئی of the meat of the big fish بڑی فش کے گوشت کا 40% تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ پہلی shark جو محلک شارک آئی اور جس کے ساتھ old man نے فائٹ کیا اس نے تقریباً 40 pounds جو گوشت ہے وہ اس نے اس کا توڑ کے کھا لیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے 40 pounds گوشت مارلن کا یہاں پہ کھو دیا تھا Then he saw two sharks coming towards him پھر اس نے دو sharks کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے He said A and got up اس نے خود سے مخاطب کر کے کہا اوے اور کھڑے ہو گیا کھڑے ہو جاؤ The old man took up the ore and old man نے پتوار کھینچا to which he had tied the knife جس کے ساتھ اس نے چاکو کو باندھا ہوا تھا He watched the sharks coming اس نے شارک کو آتے ہوئے دیکھا He drove the knife again into the spinal card of one of the sharks اس نے ان شارک میں سے ایک کے spinal card میں ریڈ کی ہڈی میں اس چاکو کو اتار دیا The shark swallowed the best part of the fish It died soon شارک جو تھی اس نے اس فش کے جسم کا بہترین حصہ کھا لیا تھا لیکن وہ بھی جلدی ہی مار گئی Now another shark began to shake his boat اب ایک اور shark اس کی boat کو shake کرنے لگی He was eating the big fish وہ بڑی مچھلی کو کھا رہی تھی The old man thrust the knife Old man نے چاکو کو thrust کر دیا Thrust کہتے ہیں اتار دینا اس نے چاکو کو اتار دیا into his hide اس کی خال میں It wanted his hands اس سے اس کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے And shoulders اور کندے بھی The old man stabbed him Old man نے اسے چھرا گھوپا Into his left eye اس کی بائیں آنکھ میں It also took one fourth of the best meat of the big fish یہ بھی بڑی مچھلی کے جسم کا ایک چوتھائی بہترین حصہ لے گئی Before he died مرنے سے پہلے Then another shark came پھر ایک اور شارک آئی His mouth was like a shovel اس کا موں ایک بیلچے کی طرح تھا He came with his mouth wide open وہ کھلے موں کے ساتھ آئی The old man left him with the fish Old man نے اسے فش کے ساتھ کھلا چھوڑ دیا He drove the knife of the ore down in the shark's brain Us نے اپنے اور کا جو یعنی پتوار کا اس کا جو چاکو تھا Us نے اس کے brain میں اتار دیا At midnight آدھی رات کے وقت The sharks came in a pack Sharks ایک wall بنا کے آئیں And attacked the fish اور مچھلی پر حملہ کر دیا The sharks The sharks threw themselves on the fish Sharks نے اپنے آپ کو مچھلی پر پھینک دیا The sharks threw themselves Sharks نے اپنے آپ کو threw کر دیا پھینک دیا On the fish مچھلی پر He stuck them on their head With his club Us نے اپنے ایک ڈنڈے کے ساتھ ان کے سروں کو پیٹا ان کے سروں کو زور دو سے مارا One of the sharks seized the club ان میں سے ایک shark نے آگے سے ڈنڈے کو seize کر لیا پکڑ لیا And it was gone The old man pulled the tiller from the rudder Old man نے پتوار میں سے اس کا دستہ نکالا Tiller کہتے ہیں پتوار کا دستہ اور rudder کہتے ہیں پتوار کو And beat the sharks with it اور sharks کو اٹھے ساتھ مارنے لگا The sharks tore off the pieces of meat of the big fish Sharks نے بڑی مچھلی کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا The tiller two was gone The man stood defeated انسان شکست خوردہ کھڑا ہو گیا He left the sharks eat the fish He left the sharks eat the fish He left the sharks eat the fish He fought He fought وہ بہت لڑا تھا At the end جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا Obviously وہ ان مچھلیوں کے اوپر چھلانگ تو نہیں لگا سکتا تھا تو پھر وہ کشتی میں defeated ہی کھڑا ہوا تھا بہت important questions From examination point of view آپ اس question کو ضرور یاد کریں اچھے سے اور اگر آپ کو اس تمام question میں کسی چیز کی understanding میں کوئی problem آ رہا ہو تو آپ comment section میں اپنے questions کو write down کریں انشاءاللہ جلدی ہی ہم اس کا جواب دیں گے آہ thank you very much to watch this all video